اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سبی لوگ امید کرتے ہیں خریہ سے ہوں گے یونک ڈیزائن بائی ناچ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت خوبصورت کرتی کا ڈیزائن جو گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی ڈریس کو پارٹی پر ڈریس بنا سکتے ہو ایک سمپل فیبرک سے ہم ڈیزائنر ڈریس بنا سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تو بہت زیادہ یہ قیمتی بیڈیو ہے آپ کے لیے تو اس کو فل وچ کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی نوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو دسکرپسن باکس میں مل جائے گا بہت multifster سب سے پہلے ہم فائبرک کی بات کر لیتے ہیں کتنا فائبرک ڈیوبس ہوگا یہاں پر جو بیٹھے کو فائبرک ہے یہ کرپ فائبرک ہے 2-4 میٹر لیا ہوا ہے اس سے ہم گرٹی اور پلاازو دونوں ہی بنائیں گے اس کے بعد 이유 کہمل کے فائبرک اپنے ٹوٹر فائبرک سے ہمیں سے ٹھوٹی اور دپٹہ ساوٹی ہم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کرپ بڑا فائبرک لینا ہے اس کو فور فولڈ میں ہمیں چیزے فولڈ کرنا ہے تو فولڈ کس طرح سے کرنا ہے چلی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے پورا فیبرک کو پین کر لینا ہے اور فیبرک کو پین کرنے کے بعد اس طرح سے سنگل فیبرک فولڈ کر لیا ہے اب جتنی بھی آپ کی لیند ہے اتنا آپ ڈبل میں اس طرح سے اس کو کر لیجئے اس میں فولڈنگ بھی ایڈ کر لیں تو جیسے کی میری لیند یہاں پر ٹوٹر رہے گی بیالیس تیالیس انچس میں میں ایک دو انچ ایکسٹر لنگی فولڈنگ کی لیے تو اتنا ہی فیبرک یہاں پر فولڈ کر لیجئے اور باقی کا فیبرک ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اس میں سے سلیپس اور ہمارا پلازو نکل جائے گا اب میں نے یہاں پر فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اور باقی کا فیبرک اچھے سے بچھا لیا ہے یہاں سے دیکھئے ٹو فولڈ ہے تو اس کو میں فولڈ اوپن کر دیتی ہوں اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار لیند اور کنفرم کر لینی ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں نے لیند کا نشان لگا لیا ہے ایکسٹر مارزن بھی لے لیا ہے سولڈر میں یہاں پر رکھ رہی ہوں 6.5 انچ کی کیونکہ ہم چھوٹا نیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے آدھائیں سولڈر ایکسٹر لیا ہوا ہے آپ اگر ڈیپ نیک بنا رہے ہو تو اس میں ایکسٹر نہ لیں اب یہاں پر سولڈر کا نشان میں نے لگا لیا ہے آرم ہول میں نے لیا ہے 7 انچ کا یہاں پر چیسٹ کا اپنے اکورڈنگ نشان لگا لیں اور ایک انچ ایکسٹر لے لیں مارزن اس کے بعد یہاں سے ایک میں لگاؤں گی 12 انچز پر نشان اور یہ ہماری کمر کا نشان ہوگا تو جتنی بھی آپ کی کمر ہے اس کا فورت پارٹ کر کر یہاں پر ایک نشان لگائیں اور اس کے بعد ایکسٹر مارزن لے لیں ایک انچ کا دونوں ہی نشانوں کو ہمیں اس طرح سے ملانا ہے اور جو ایکسٹر لیا ہے اس کو بھی ہمیں اس طرح سے ملا دینا ہے اب یہاں سے ہم اے لائن میں اس کرتی کو مارک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں اپنے شیٹو کو آپ نے گھما دینا ہے اور اس طرح سے مارک کر لینا ہے ایکسٹر مارزن میں یہاں پر رکھ رہی ہوں اور یہاں پر ہی ہم کٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے آپ نے گولائی دینی ہے اپنی کرتی کی اس طرح سے آپ چاہیں تو کورنر والی کرتی بھی بنا سکتے ہو پر گولائی دینا ٹھیک رہے گا اور یہاں پر میں نے فرنٹ اینڈ بیک کے آرم ہول کے نشان لگا لیا ہے اور کورتی کو کٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کورتی کو سمیٹیں گے اور ہمارا جو اورگینجا فیبرک ہے اس کو بھی سیم طریقے سے ہمیں فور فولڈ میچے سے بچھا لینا ہے اس کے اوپر رکھ کر میں اس کو کٹ کر دوں اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں اس میں سے ہمیں ایک فرنٹ حصہ لینا ہے اور ایک فرنٹ حصہ ہمیں اپنے کراپ فیبرک کا لینا ہے تو سب سے پہلے تو اس میں ہم نیک کٹ کر لیں گے نیک کی چوڑائی میں رکھ رہی ہوں 3.5 انچز کی اور لیند آپ نے رکھ لینا ہے 3 انچز کی یہاں پر اورگینجا فیبرک بلکل بھی نہیں کھچتا ہے تو آپ نے تھوڑا نیک بڑا ہی رکھنا ہے بلکل چھوٹا نہ کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اپنا یہاں پر بہت نیک کٹ کیا ہوا ہے آپ ڈیپ نیک بھی بنا سکتے ہو اسی رنسان پر میں کٹ کر لوں گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم کچھ اس میں ڈیزائننگ کریں گے تو سب سے پہلے تو میں اس کے نیچے پیپر رکھ لیتی ہوں کرتی کے نیچے تو میں نے پیپر کو اکھٹا کر کر یہاں پر رکھ لیا ہے اب میں نے دیکھی ایک بیٹ کی لائن درو کی ہے اور جتنا ہماری فنٹی کا گیپ ہے اتنے گیپ دیتی ہوئے میں نے ساری لائن سے ہاں پر ڈراؤ کر لی ہیں آپ اپنے اکورڈنگ جتنی بھی چاہیں اتنے لائن سے ہاں پر ڈراؤ کر لیں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو مٹیریل دکھا دیتی ہو میں نے کیا لیا ہے تو یہ میں نے میرر لیے ہوئے ہیں اور سرکل بالے میرر ہے یہ اس کے بعد یہ گلو لیا ہوا ہے تو یہ گلو میں آپ کے پاس سے دکھا دوں اس سے بلکل بھی یہ ریموب نہیں ہوتا ہے آپ کسی بھی بیپ سائٹ پر جا کر اس کو خرید سکتے ہو میں نے یہ تقریباً تین سو نننجاز تقریباً ایسے ہی لیا ہوا تھا تو آپ اس کو پرجس کر سکتے ہو اس کے بعد اس گلو سے ہمارا نا یہ میرر چھوٹتا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر نیک کا نشان لگا لیں کہ اتنے میں ہماری سلائی آ جائے گی تو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے ہی میں اس میرر کو چپکاؤں گی کیونکہ بعد میں ہمیں تھوڑی دکت ہوگی نیک بنانے میں تو یہاں پر دیکھیں اتنی دوری پر میں نے نیک سے دوری بناتے ہوئے اس کو چپکا دیا ہے ایسے ہی آپ نے اتنی دوری بناتے ہوئے اور میرر کو بھی چپکا دینا ہے تو گلو آپ نے اچھے سے لگانا ہے بھر بھر کر یہ نہ ہوگی آپ نے تھوڑا سا لگا دیا اس کے بعد یہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ نے بھر بھر کر اس کو لگانا ہے تاکہ یہ چھوٹ نہ جائے تو یہاں پر کافی سارے ملٹی کلرز ہیں یہاں پر آپ اپنے چوئیس کا کوئی بھی کلر لے لیں تو میں نے سب سے پہلے وائٹ کلر لیا ہوا ہے اس میں ہم سرکل بنا دیں گے اس طرح سے اور سوکنے کے بعد یہ مسئلہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو دیکھیں میں نے دو چھوڑ کر اور ایک میرر پر ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ میں نے لیا ہوا ہے یہاں پر ریڈ کلر کلر کا سرکل لگا دوں گی بڑا ہی کوئی آسان طریقہ ہے آپ ایک بار جرور سے ٹرائی کر لیں اب میں نے یہاں پر گرین کلر لیا ہوا ہے تو تھری کلرز میں یہاں پر یوز کروں گی کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یعنی یہ ایسا لگ رہے ہیں جیسے کوئی ہم ریسم دھاگہ یہاں پر یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر پوری کرتی میں دیکھیں میں نے یہ جو تھری کلرز تھے میں نے اچھے سے لگا دیئے ہیں سوکنے کے بعد دیکھی پیپر سے آپ نے ان کو ہٹا لینا ہے ترنت آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں ہٹانا جب یہ اچھے سے سوک جائے اس کے بعد ہی آپ نے پیپر کو الگ کرنا ہے اگر گیلے میں آپ نے اس کو چھٹا دیا تو یہ جو بھی ہم نے یہ آؤٹ لائنر لگایا ہے یہ سارا پیپر پر چلا جائے گا تو آپ نے سوکنے کا ویٹ کرنا ہے اب میں نے پیپر اچھے سے ریموپ کر لیا تو لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر کوئی بھی دھاگے بغیرہ یہاں پر آؤٹ لائنر کی ہوئی ہیں تو یہ 3D آؤٹ لائنر بہت زیادہ اچھے ہیں اب میں نے یہاں پر اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے اسطر والا فیبرک رکھ لیا ہے اور جس سیپ میں ہم نے نیک کٹنگ کیا تھا اسی پر رکھ کر ہمیں اسی سیپ میں اسطر والے فیبرک پر نیک کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے ہمیں آرم ہول بھی کٹ کر لینا ہے فرنٹ پارٹ کے تو یہاں پر میں نے آرم ہول بھی کٹ کر لیے ہیں اب ان دونوں فیبرک کو ہم اپن کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اسطر والا فیبرک ہو گیا اس کے اوپر ہم الٹی سائٹ سے اپنا آرگینجا والا فیبرک رکھیں گے اور کیبل کیبل ہمیں نیک پر سلائی لگا دینی ہے اگر ڈیریکٹ لی آپ سے سلائی نہیں لگتی ہے یہ دیکھیں اندر کی سائٹ چلا جاتا ہے آپ نے اوپر سے ایک سلائی لگانی پڑے گی تب ہی آپ کا نیک اچھے سے روک جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے نیک بنا کر اس کو اچھے سے فول کر لیا ہے کچھا کر لیا ہے ایک دوسری ایک اوپر ہم اس کو رکھیں گے اس طرح سے یہاں پر سلیپس پر میں نے ایک لائنس بنا لی ہے اور سلیپس بھی ہم نے اٹیچ اس میں کر لینی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری نورمنٹ سے سلیپس اٹیچ ہو گئی ہے اس میں اور بہت زیادہ خوبصورت کرتی ابھی لگ رہی ہے یہ تو میں کیا کروں گی یہاں پر بارٹم میں میں نے الگ الگ فول کر لیا ہے اور بارٹم الگ الگ فول کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہ لیس لینی ہے تو یہ میں نے کچھ لٹکنے والی لیس لی ہے اس کو ہم یہاں پر لگا دیں گے اندر کی سائٹ کر کر کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ڈپٹہ لینا ہے ڈپٹے کا دیکھیں ایک طرف سے میں نے کپڑا کٹ کر دیا ہے جتنی چوڑائی ہمیں رکھنے ہیں اتنی چوڑائی لیتے ہوئے باقی کے دوسری سائٹ سے دیکھیں میں نے کنی والا پارٹ کٹ کر دیا ہے ادھر سے جتنے بھی ہمیں چوڑائی چاہیے اتنی لی لی ہے لمبائی ہم نے دو میٹر کی رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہم چوک سے پیالے بنا دیں گے یا پھر آپ ایسے بھی ایک کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہو تو یہاں پر چوک سے میں آپ کو پہلے یہ بنا کر دکھا رہے ہوں اس کے بعد یہاں پر آؤٹ لائنر آپ نے چلا لینا ہے تو میں نے پورے ڈپٹے پر یہاں پر چوک سے نشان نہیں لگایا تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ فسلنے والا کپڑا ہے تو اسی لیے بس میں ایک انداز ایسے یہاں پر آؤٹ لائنر چلا رہی ہوں اور جب ہم کونر پر آ جائیں گے تو کونر ہمیں اس طرح سے بنانا ہے دیکھئے کونر پر آپ دھیان دیے جیگا ما شہر اللہ ڈپٹہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو اس طرح سے دیکھئے ہم نے یہاں پر اپنے پلوک بنا لیا ہے پلوک پر آپ نے اس طرح سے ڈیزائن دینی ہے اور باقی کیا پورے ڈپٹے میں ہمیں یہ بنا لینے ہے تو میں نے دیکھی بیچ بیچ پر ہم نے یہ سیشو کو چپکا لیا ہے اور ایک کاغذ ہم نے رکھ لیا ہے اس کے نیچے تاکہ یہ کوئی بھی ہمارے ٹیول بغیرہ یا فرس بغیرہ پر ٹیوب نہ لگ جائے تو یہاں پر دیکھیں بیچوں بیچ میں نے ان میررز کو چپکا لیا ہے اور ہم نے یہ پیالوں کو بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک موٹنگ لینی ہے آپ نے چاہیں آپ ان کو کیچی سے کٹ کر لیجئے بعد میں آپ پکلا لیں یا پھر آپ ایسے ہی ان کو کیا کریں گے ہم موٹنگ سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے تو بڑے ہی آسانی سے یہ موٹنگ سے نکل جاتا ہے یہ فیبرک اور بعد میں دھاگے بغیرہ بھی نہیں نکلیں گے تو ہوا نہ بہت زیادہ آسان طریقہ اگر طریقہ اچھا لگے تو پلیس لائک اور جرور سے کرنا چنل پر نئے آئے ہو تو پلیس چنل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر پہلے سے یہ کیا ہوا ہے تو اس کے لئے ڈوپٹا کا ہم نے کنارے اچھے سے بگلا لیے ہیں اور پورا فائنل ڈوپٹا ہمارا کچھ اس طرح سے بن کر آیا ہے تو کیسے لگا آج کا ویڈیو پلیس کومنٹس میں جرور سے بتائیں میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے رکھی اپنی دعاوں میں یاد اور چنل کو کر لیجی سبسکرائب تب تک کیلئے باب بائی اسلام علیکم ٹیک کیئر